بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی انہوں نے اپنی فلمی موسیقی کے جھنڈے گاڑے اور بہت زیادہ داد سمیٹھی انڈیا کے دوران انہوں نے دس فلموں کی موسیقی دی اور پاکستان میں انہوں نے انیس فلموں کی موسیقی ترتیب دی یعنی ان کی طرزیں بنائیں ان میں چار پنجابی فلمیں ہیں ان کا کام تھوڑا ہے لیکن یادگار کام ہے بریسخیر میں چاندی موسیقی ایسے ہیں جنہوں نے بغیر کسی کی دھن چرائے یہ ہے الزام اکثر موسیقی کاروں پر کہ یہ ایسے ملکوں کی موسیقی چراتے ہیں جو پریسخیر میں نہیں سنی جاتی مثلاً آسٹریلیا، اٹالین، امریکن ان کی دھنیں یہ ان میں سے طرزیں چوری کرتے ہیں بڑے بڑے ناموار موسیقی کاروں پر بھی یہ الزام ہے لیکن دو تین موسیقی کار ایسے ہیں جو اس الزام کی زد میں کبھی نہیں آئے ایک سجاد حسین تھے اور دوسرے ہمارے خاجہ خرشی دنور خاجہ خرشی دنور کا جو ایک بڑا وصف ہم نے دیکھا ان کی موسیقی میں وہ تھا بانسری کا استعمال علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بانسری کی دھن اس لیے اچھی لگتی ہے کہ یہ سینے سے نکلتی ہے سانس کے ذریعے اس کی دھن بکھرتی ہے اور اسی دھن کی تشریح کر دی خاجہ خرشی دنور نے اور علامہ اقبال سے ایک تو ان کا بانسری والا تعلق ہو گیا اور ایک خونی تعلق بھی تھا علامہ اقبال خاجہ خرشی دنور کے خالو تھے خاجہ خرشی دنور انیس سو بارہ میں میاوالی میں پیدا ہوئے میاوالی میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیازی تھے وہ نیازی ہرگز نہیں تھے وہ کشمیری تھے اور یہاں انہوں نے لاہور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالیج سے فلسوے میں انہوں نے ڈگری حاصل کی اور گولڈ میڈل کے حق دار ٹھہرے لیکن یہ گولڈ میڈل وصول کرنے نہیں آئے کیوں نہیں آئے یہ الگ کہانی ہے پھر انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا وہ امتحان جس میں اسسٹنٹ کمیشنر یا کسی کو جج بنایا جاتا ہے کسی کو ڈی ایس پی بنایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں خاجہ خرشی دنور نے پہلی پوزیشن حاصل کی لیکن کسی یہ سرکاری جاب میں نہیں گئے افسر نہیں بنے آزاد پنچھی کی طرح یہ اپنے اندر کے اس فن کو باہر لانا چاہتے تھے جو ان کے سینے میں تڑپ رہا تھا یعنی کہ موسیقی انیس سو انتالیس میں انہوں نے ایک بہت بڑے موسیقی سمجھنے والے استاد توقع حسین خان کی شاگردی اختیار کی اور باقاعدہ موسیقی کی تعلیم شروع کر دی ان کی ملاقات ہوئی عبدالحفیظ کاردار سے ان دنوں جب یہ دلی ریڈیو پر موسیقی کے پروڈیسر تھے انیس سو انتالیس میں انہوں نے دلی ریڈیو آل انڈیا ریڈیو دلی جوائن کیا تھا ان کو موسیقی کے پروڈیسر کے طور پر رکھا گیا تھا عبدالحفیظ کاردار ان کے اندر کے موسیقی کو پہچان گئے اور انہوں نے خاجہ خرشید انور سے کہا کہ آپ بمبئی کیوں نہیں آتے یہاں آپ کے لئے بہت وسیع میدان ہے آپ نے اپنے آپ کو ریڈیو کے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے بہار آئیں فلمی دنیا میں آئیں موسیقی آپ کو دینی چاہیے تو خاجہ خرشید انور شاید اس بات کی انتظار میں تھے بمبئی چلے گئے اور عبدالحفیظ کاردار فلم بنا رہتے کڑمائی اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم میں جو انیس سو اکتالیس میں بنی تھی جس کی موسیقی کا جو سہرہ تھا وہ خاجہ خرشید انور کے سر لگا تھا اور اس فلم میں ہمارے بعد میں پاکستان میں شہرت پانے والے اداکار الاودین بھی تھے اور ان پر ایک گانہ بھی پکچرائز ہوا تھا انیس سو اکتالیس میں تو خاجہ خرشید انور نے فلم کڑمائی کی موسیقی دی اور ان کی موسیقی میں بجنے والے گیت جو ریڈیو پر چلا کرتے تھے بہت زیادہ پسند کیے گئے یوں ان کے لیے آنے والے وقتوں کے دروازے کھلتے چلے گئے لیکن خاجہ خرشید انور چوزی تھے یعنی کہ وہ مقدار کو انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے سکرپٹ کو دیکھا انہوں نے نغمے کے بول کو دیکھا انہوں نے فلم بنانے والے کے کیریئر کو دیکھا اس کے مطابق انہوں نے فلم میں جائن کی اور اپنے اس تقریبا تیرہ چودہ سالہ دور میں انہوں نے صرف دس فلموں کی موسیقی دی انڈیا میں رہ کر ان کی انڈیا میں ان کی موسیقی سے ترتیب دی ہوئے جو نغمے تھے اور جو فلمیں تھیں ان کے نام میں آپ کو بتایا دیتا ہوں قرمائی انیس سو اکتالیس اشارہ انیس سو تینٹالیس پرخ انیس سو چوالیس اور فلم یتیم انیس سو چوالیس میں ریلیز ہوئی جن کی موسیقی انہوں نے دی پروانہ انیس سو سنتالیس اور پکڈنڈی انیس سو سنتالیس ہی میں بنی تھی اور اسی سال آج اور کل بنی اور اس کے بعد جو فلم بنی وہ تھی سنگھار اور فلم نشانہ بنی انیس سو پچاس میں اور ان کی بحیثیت موسیقار انڈیا میں آخری فلم تھی نیلم پری پروانہ کا میں نے ذکر کیا پروانہ میں جو اداکار تھے ہیرو وہ تھے کے ل سہگل اور خاجہ خورشی دنور کو کے ل سہگل کے اوپر فلمائے ہوئے نغموں کی دھن بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور پروانہ میں ہی انہوں نے ایک سوریہ کی آواز میں گیت بنایا تھا اس کی دھن اس کی طرز بنائی تھی بے حد مقبول ہوا اسی کی دھن پر نیر نور نے غزل بھی گئی اور یہ گانا سوریہ پر ہی پکچرائز ہوا تھا انیس سو باون کے کچھ عرصے بعد یہ پاکستان چلے آئے یہاں انہوں نے ایک فلم پروڈیوس کی خود اور اس فلم کا نام تھا انتظار انتظار فلم گویا انتظار میں تھی کہ کب خاجہ خرشید آئیں گے اور میری فلم کی مجھ پر موسیقی بنائیں گے اور میں ان کی اس موسیقی کو پاکستان تو کیا انڈیا میں بھی مقبول کر دوں گی جی ہاں انتظار فلم کے جو گانے تھے تقریباً سب نور جہاں پر پکچرائز ہوئے آوازیں بھی نور جہاں کی تھی بہت یادگار گیت اور اُس زمانے میں انڈیا میں جتنے بھی موسیقار تھے مدن موہن ہو گئے راجندر کرشن ہو گئے شنکر جیکشن ہو گئے بہت سارے موسیقار ان کے مقابلے میں ان کی موسیقی ان سے اچھی تو ہو سکتی ہے ان سے بری نہیں ہو سکتی انتظار کی موسیقی نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ان گانوں سے نہ صرف نور جہاں کو بہت زیادہ اروج ملا سننے والوں کو بہترین موسیقی ملی اور خاجہ خرشی دنوار نے اپنا نام لکھوا لیا بری سخیر کے ٹاپ کے چند موسیقاروں میں فلم انتظار کے ڈریکٹر مسعود پرویز تھے انیس سو اٹھاون میں زہرِ عشق جس کی ہیروین مصرط نظیر تھی ان پر بھی بہت سارے گانے پر چرائز ہوئے اور بہت خوبصورت نغمے تھے یہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوئے انیس سو انسٹھ میں ایک فلم بنی تھی کوئل جس میں اسلام پرویز اور نور جہاں نے مرکز کردار ادا کیے تھے اس فلم کی موسیقی بھی بھولانے کے قابل نہیں ہے آج تک اس کے گیت سنے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر پرانی موسیقی کے دلدادہ ان گیتوں کو ضرور سرچ کر کے سنتے ہیں ان فلموں کے علاوہ چنگاری مرزا صاحبہ فلم جھومر آیاز گھونگٹ ہمراز اور انیس سو ستر کی لا جواب فلم لا جواب موسیقی ہی رانجہ انیس سو اٹھاون سے انیس سو بیاسی تک انہوں نے صرف انیس فلموں کی موسیقی دی اور ان کو آفریں بہت زیادہ ہوئی تھی لیکن یہ تھوڑا کام کر کے انہوں نے یہی کوشش کی کہ تھوڑا کام کروں اچھا کام کروں اور اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے انہوں نے بہت ساری فلموں کی ہی دیتکاری بھی کی جس میں گھونگٹ چنگاری انیس سو چو سٹھ میں بنی تھی ہمراز اور انہوں نے چھے فلموں کا سکرپ پر لکھا یہ بھی ان میں ہی خوبی تھی اور یہ فلمیں بہت زیادہ مقبول ہوئیں ان فلموں میں جھومر گھونگٹ چنگاری انتظار اور زہر عشق شامل ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خاجہ خرشی دنور کی موسیقی کا جو خاص جز ہے وہ ہے ان کی بانسری انہوں نے اپنے ان گانوں میں بانسری کو کچھ اس طرح سے استعمال کیا کہ بانسری کا جو استعمال تھا اس کی جو موسیقی تھی پہلی بار لوگوں کے ذہنوں میں آئی اور انہوں نے بانسری کے بارے میں سوچا کہ بانسری بھی کتنا خوبصورت ساز ہے کوئی بھی چیز خوبصورت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو تراش خراش کر اپنے سامنے لے کر نہ آئے کوئی بھی چیز ہو لوہے کو بھی خام شکل میں دیکھا جائے تو وہ دیکھیں کہ قابل بھی نہیں ہوتا لیکن اسی کو ڈھال کر بغیر مشینوں کے لوہار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ دیکھنے کے اسے تعلق رکھتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں اسی طرح اسی طرح بانسری کو بھی انہوں نے ہمارے سامنے کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ وہ محبت کرنے والوں کے دل کی آواز بن گئی بانسری کے ساتھ ساتھ انہوں نے وائلن کا بھی خوب استعمال کیا ان کو بہت سار ایوارڈ ملے جبکہ وہ خود کسی ایوارڈ کے خواہش مند کبھی نہ تھی وہ صرف کام کرنا جانتے تھے اور انتہائی تعلیم یافتہ عالی تعلیم یافتہ گولڈ میڈل ملا تو وہ بھی لینے نہیں گئے ان کو سی ایس ایس میں عالی قسم کی جاب مل سکتی تھی وہ حکمران بن سکتے تھے کسی بھی ذلے کے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا وہ موسیقار بننا چاہتے تھے موسیقی ان کی ان کے رگ و پی میں ان کے خون کے ساتھ دور رہی تھی اور بعد میں وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب بھی ہو گئے خواجہ خرشی دنور یقینی طور پر ہماری فلمی دنیا کا ایک حسن ہے مان ہے خوبصورتی ہے اور ہمارا ایک فخر ہے اور ہم انڈیا کے سامنے خواجہ خرشی دنور کا نام پیش کر سکتے ہیں انیس سو بیاسی کے بعد وہ کچھ بیمار رہنے لگ گئے اور رفتہ رفتہ ان کی بیماری بڑھتی گئی اور بالاخر تیس اکتوبر انیس سو تیراسی میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے خواجہ خرشی دنور کا نام آج بھی موسیقی کی تاریخ میں احترام سے لیا جاتا ہے اور جب بھی اچھے گانوں کا ذکر ہوگا تو بہت سارے موسیقاروں کے ساتھ ساتھ خواجہ خرشی دنور کا ذکر بھی لازمی ہوگا یہ اپنے کام کے لحاظ سے برے صغیر پاک و ہن کے دیگر موسیقاروں سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی